ملک کا 43 فیصد بھی بلوستان ہے آج جو جنگ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں پی ایس ڈی پی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اس دوست کی اور اس نمائندے کی کوشش یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کچھ حصہ میرے علاقے میں میرے علاقے میں خرچ ہونا چلیے اس کی وجہ اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف وہی پس ماندگی ہے بلوستان کی ار علاقے میں جو مزشتہ ستر سات سے چلی آ رہی ہے جناب سپیکر پی ایس ڈی پی پہ جس طرح دوستوں نے بات کی بلوستان کے اسی فیصد لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور جب پی ایس ڈی پی کو ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں ضرور کروں گا کہ پی ایس ڈی پی میں اس وقت جو یہ پی ایس ڈی پی بنایا گیا اس وقت کوئٹہ کے چھے علکے تھے لیکن آج یہ موجود ہے مردم شماری کے بعد کوئٹہ کے علکے نو علکے بنائے گئے ہیں اور جو نو علکے ہیں اس میں بہت سارے ایسے علکے ہیں جس طرح خصوصاً میں اپنے علکے کی بھی بات کروں گا اس میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کچھ بھی بھی نہیں ہے اور آج بھی کوئٹہ شہر کے لیے اگر بہت ساری اسکیمیں ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوئٹہ شہر میں اگر پی ایس ڈی پی میں وہ اسکیمیں شامل کی گئی ہے تو کوئٹہ شہر کے اندر جو ہے پریاریٹی خصوصاً ان علاقوں کی ہونی چاہیے جہاں پسواندگی زیادہ ہے سریاب کی میں بات کروں گا میں کچھ لاک کی بات کروں گا میں گردو نوا کی بات کروں گا نورک کی بات کروں گا کیونکہ قائدہ آوان سے جب ہماری اپوزیشن کے دوستوں نے اور ہماری پارٹی کے دوستوں نے ملاقات کی اس میں میں نے پی ایس ڈی پی میں کوئٹہ شہر سے متعلق جتنی اسکیمیں تھے میں نے وہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیئے تھے اس میں آج بھی اس میں عربوں روپے اگر روڑوں کے لیے رکھے گئے ہیں کوٹہ شہر کے وہ علاقے میں یہ نہیں کہتا کوٹہ شہر میں گردو نوا میں اگر کئی پہ کوئی پسواندگی ہے کئی پہ کوئی علاقہ رہ جاتا ہے کہ اس کو شامل ضرور کیا جائے لیکن خصوصا سٹی کے اندر اگر جنا روڑ ہے لیاقت بازار ہے فاطمہ جنا روڑ ہے کچھ ایسے روڑ ہے جن کو اس ستر سالوں میں میرے خال میں ستر دفعہ بنائی گئی ہے توڑا گیا ہے پھر بنائی گیا ہے نالیا توڑی گئی ہے پھر بنائی گئی ہے اس کو اب زیادہ نہ چھیڑا جائے جس طرح شہر کے اندر اگر کلیس مائل ہے سمنگولی روڑ ہے کرانی روڑ ہے سریاب روڑ ہے ان پہ زیادہ ہماری فوکس ہونی چاہیے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج تعلیم کی حوالے سے بھی ہماری علاقوں میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا ایک پریمری سکول بھی ہمارے علاقے میں نہیں ہے ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ پس ماندہ علاقہ اب وہاں پہ زمینیں بہت پڑی ہیں اس وقت وہاں کر کے میدان ہونی چاہیے وہاں پہ سکول بننی چاہیے کالیجز بننی چاہیے ٹیکنیکل ادارے بننی چاہیے جہاں پہ زمین پڑی ہے لوگ آج اس لیے کوشش کرتے ہیں کوئٹہ شہر کی طرف کہ یہاں پہ سب کچھ ہے فارس ٹیکچر ہے اسکول ہے کالیج ہے اور ہم کوئٹہ شہر کے روڑوں کو تھوڑ کر اس کو بار بار بڑا بنا رہے ہیں کیونکہ یہ آبادی بھی بڑھ گئی اور لوگوں کا آنا جانا کوئٹہ رہتا ہے کیوں نہ یہ اسکولیں اگر ہم سریاب میں بنائیں ہم کچھلاغ میں بنائیں ہم انہ میں بنائیں ہم سراغڑگی میں بنائیں دون علاقوں میں بنائیں وہاں پہ اسپتال بنائیں کھیل کے میدان تو یہ بڑھن کم ہو جائے گا دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جہاں آبادی بڑھتی گئی ہے اس آبادی کو دوسرے علاقوں میں شفٹ کیا گیا ہے نئے شہر آباد کیے گئی یہ نہیں کہ وہاں کے روڑوں کو تھوڑ کر وہاں پہ مزید اسکولیں بنانا اسپتال میں جو کمرے ہیں بنانا ہے ایک شیخ زید آسپٹل ہے جس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اس کو اتنا جدید بنایا گیا ہے اس پہ عربوں روپے خرص کیے گئے ہیں لیکن سریاب کے چونکہ وہ سریاب میں ہے اور ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کی مشینیں کس طرح کوئٹر شیر منتقل کیا جائے وہاں پہ چوبیس گھنٹہ امرجنسی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے آپ کے جو مستوں کا واقعہ ہوا اگر وہ اس وقت فرقشنل ہوتا وہاں پہ امرجنسی پہ ہوتی چوبیس گھنٹہ وہاں پہ کوئی ٹراما سینٹر ہوتا تو وہ تین سو سے زیادہ لوگ نہیں مرتی وہ مستوں سے وہ فاصلہ تقریباً جو ہے بیس میلٹ کا فاصلہ ہے اب ہماری ہر بلاسٹ ہر دماغے کے بعد ہم بی ایم سی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم رخ کرتے ہیں کہ کینٹ کی طرف اور کینٹ میں پھر جب ہم اس وقت ایم پی اے ہیں ہم جاتے ہیں کتنی پوچھ کچھ کے بعد ہم کینٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ مریضوں کو اٹھا کر اتنی تعداد میں جب ہم وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو مرنا ہی ہے آج قائد ایوان بیٹھا ہوا ہے میں انوستین میں ان کو کہا کہ خدارہ برائے میرہ بانی آپ اس آسپٹل کا ایک وزٹ کریں آپ کے لئے ہم سریاب میں ایک پروگرام رکھتے ہیں آپ ایک سریاب کا وزٹ کریں آپ کوئٹہ کی گرد و نواہ کی علاقوں کا خود وزٹ کریں آپ دیکھیں اس پی ایس ڈی پی میں جو اب ہم اس کو اس پہ اس کو وینڈ اپ کرنے جا رہے ہیں اسی پی ایس ڈی پی کے اندر کچھ علاقوں کے لئے رکھیں جب آئندہ آنے والے سال ہوگا تو ترقیل علاقوں میں کچھ نظر آئے بجائے کہ ہر شخص اپنے بیٹے کو گاڑی بھی بٹھا کر کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ پرسو ہی اپنے سکول کا دورہ کیا ہے مسیر احمد صاحب تھوڑا مختصر کر دیں مربانی کر کے کیونکہ اس کے بعد پر بہت سارے لوگوں کو نہیں تو اس پر پہلے بھی ہماری بات ہو چکی آپ نے اپنی ایک ڈائری میں کچھ ایک چیزیں لکھی ہوئے کہ کس کو ہم نے روکنا ہے اور کوئی نہیں نہیں کوئی ڈائری نہیں ہے میرے لئے سب ایک برابر ہے مربانی کر کے مختصر کر دیں تو دا پوائنٹ بات کریں مختصر مختصر تو دا پوائنٹ کریں پیس ڈی پی پر مختصر یہی مختصر چونکہ ہمارے مسئلے مختصر نہیں ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر اس پہ بولے پورا دن بور سکتے ہیں تو مربانی کر کے مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کو لکھ کر قائد ایوان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری چیزیں ہیں اس کے بعد وہ جانے اس کی کام جانے اس کی اسمبلی میں پھر بولنا نہیں ہے میں اپنی پارٹی کا پارمیوانی لیڈر بھی ہوں ہمارے دس ایم پی ہے یہ سارے ہمارے دوست ہیں جو جتنا بولے ہم ان کی یہ بات آپ سے نہیں کرتے کہ ہم اس کی آپ بات کٹیں لیکن یہ ہے کہ آپ آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے آپ اس انصاف کی کرسی کو اسی طرح چلائے آپ ہمیں کہنے کا موقع دیں نہیں موقع تو مل رہا ہے تو دا پوائنٹ آپ مختصر کر کے بات کریں کیونکہ حکومت بھی اس پر پچھلے دو سیشن میں اس پر بات ہو چکی ہے پیس ڈی پی پر مہربانی جناب سپیکر میں نے خالد اس کے بعد پر سناب علوج کچھ بولیں گے بہت مہربانی شکریہ مہربانی جنگ متر اور اس کی interesante مہربانی جنگ س آپ تو اس محبا ٹوں گو شکریہ گزی سپیکس سیں ہیں